اور خبریں تفصیل کے ساتھ اوفیشل سیکر اٹیک عدالت نے سائفر کیس میں شیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے یونیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسی کر دی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد الکنے نے اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی شیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے نو مقلہ کو اٹک جیل جانے کی اجازت دی گئی تھی جبکہ سائفر کیس کی تحقیقات کرنے والے عدالتی عملے نے شاہ محمود قریشی کو بتایا کہ سائفر کیس میں آپ کی کل کے لیے درخواست زمانت مقرر ہے شاہ محمود قریشی نے سوال کیا کیا کل مجھے جیوریشل کمپلیکس آنا ہوگا عدالتی عملے نے جواب دیا کہ نہیں درخواست زمانت پر آپ کو کل جیوریشل کمپلیکس نہیں آنا پڑے گا جج ابو الحسنات اٹک گئے ہوئے ہیں آپ کو آج حاضری لگا کر واپس پیش دیں گے جو اگلی تاریخ چیرمین پی ٹی آئی کے کیس کی ہوگی وہی آپ کی ہوگی بعد ایزان افیشل سیکریٹ ایک خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمود القرنے نے چیرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جیوریشل ریمانڈ میں چھبیس ستمبر تک کی توسی کرتی ہے پی ٹی آئی کی وائش شیرمین وہ سابق حضیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر ملک سے غدداری کی ہے تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے قبول کروں گا اسلامباد کے خصوصی عدالت میں سائفر کیس کسامات کے سلسلے میں شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا ہے جو دوران میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک عزیز ہے اور مجھے یقین ہے میں نے کبھی ملک سے غدداری نہیں کی انہوں نے کہا کہ موت برحق ہے جہاں قیدی ہوں چند قدم دور پھانسی گھاٹ ہے اعتماد سے کہتا ہوں ملک کا غددار ہوں اگر ملک سے غدداری کی ہے تو پھانسی گھاٹ پر لٹکا دیا جائے قبول کروں گا شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی چیئرمن ایک ہی تھے اور ہیں کوئی ابحام نہیں میں نے پاکستان کے مفادات کو عبالیت دی ملک معاشی اور آئینی بہران کا شکار ہے جس کا حل شفاف انتخابات ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ذاتی اینا سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا ملک مشکل میں ہے اپنے رویوں پر سب کو نظر سانی کرنا ہوگی شیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ایک الیکشن میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن الیکشن سے بھاگ نہیں سکتے ملتان میں سیدہ والا چوک پر جلسے سے خطاب کرتے ہو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملتان کے عبام الیکشن میں ہمیں ووٹ دیں گے بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا لیکن ہم پھر بھی الیکشن سے نہیں بھاگے دو در اٹھاریک الیکشن کے دوران ہمارے بھائی علی حیدر گلانی کو خواہ کیا گیا تب بھی ہم نے کہا الیکشن کر باؤ ہم انتخابات سے نہیں بھاگتے ملتان والوں نے زمنی الیکشن میں زبردست مہم چلائی جگہ جگہ مقابلہ کریں گے جیت پیپلس پارٹی کی ہوگی الیکشن چاہے نوے دن میں ہو ایک سو بیس دن میں ہو ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے ہم وہ لوگ ہیں جو مقابلہ کرنا جانتے ہیں بھاگتے نہیں ہماری پارٹی بروقت نقابات کا انقاط چاہتی ہے جتنی بھی تاخیر ہو یہ ملک کے لیے نقصان دے بات ہوگی ہم سارے صوبوں میں دیشنگردی کا مقابلہ کریں گے سیاسی جماعتوں کو جمہوری طریقے سے جواب دیں گے کٹ پتلیوں کو ہم الیکشن کے ذریعے جواب دیں گے ہم مل کر محنت کریں گے اور کامیابی ہمارا مقردر ہوگی پاکستان مسلم نون کے رہنمار رانہ صلی اللہ نے کہا ہے کہ نواشری پر ناہلی ختم ہو چکی ان کو جس کیس میں سزا ہوئی وہ کمزور ہے رانہ صلی اللہ نے کہا کہ وہ اپنی سزا کے خلاف نظر سانی پیل کریں گے جس میں دوانت یقینی ہے رانہ صلی اللہ نے کہا کہ فروری کی پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے ہلکا بدنیوں کے بعد انتخابات ہوں گے ان نے کہا کہ ہلکا بدنیوں کے عمل شروع ہونے کے بعد صدر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے ان کا یہ بھی کہنا ہے کلیکشن سے قبل ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں پیو آسوارٹی کے تنقید کا کوئی جواز نہیں پی پی کو انتخابات سے قبل ٹرانسفر پوسٹنگ کا بیانیا سوٹ کرتا ہے ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں بھارت نے سلنکا کو اکتالیس رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائے کر لیا بھارت کے دو سو چودہ رنس کے حدق پر تاکو میں سلنکا کی پوریڈیم بھیالیس میں آور میں ایک سوہتر رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے سلنکا کی طرف سے دونیت ولاقہ ناٹ آؤٹ بھیالیس رنس کے ساتھ نمائے رہے اس کے علاوہ ہنجیا ڈیسلوہ اکتالیس جارت اسلنگا نے بائیس رنس بنائے جبکہ صدیرہ کمارہ کرمہ نے ستنہ اور کوشل مینڈس پندرہ رنس بنا سکے بھارت کے جانے سے کل دویف یادہ انہی چار کھلاریم کو آؤٹ کیا جبکہ روندراج ردیجہ جسپریت بیمبرہ نے دو دو وقتیں حاصل کی اس جید کے ساتھ بھارت ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا نیوز سٹوڈیو سے فلالت نہیں مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے